حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر سونے کے لیے لیٹتے تو نیند ہی اڑ جاتی بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے تھے میں پوچھتی اے امیر المحمینین کیا ہوا تو وہ کہتے مجھے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حلافت ملی ہوئی ہے اور ان میں مسکین بھی ہیں ضعیف بھی ہیں یتیم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ان سب کے بارے میں سوال کریں گے اگر مجھ سے کوئی کتا ہی ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر دجلہ کے دور دراز علاقے میں بھی کسی خچر کو راہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ دی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ پاک مجھ سے یہ سوال نہ کر دیں اے عمر تو نے وہ راستہ ٹھیک کیوں نہیں کروایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنا محاسبہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنے عمال کو تولتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارے عمال تولے جائیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی پیشی کے لیے تیار کر لو جس دن تمہاری کوئی برائی پوشی دارا رہے گی موسیقی